اسلام علیکم ریسی پی کی جانے اللہ کی بابرکت نام سے ریسی پی کا آغاز کرتے ہیں ہم نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے چکن کو میرینیٹ کر کے رکھنا ہے 300 گرامز ہم نے مولنس چکن لیا اس کو اس طرح ہم نے کیوپز میں کٹ کر لیا آپ چاہیں جولین کٹ کریں آپ چاہیں کیوپز میں کٹ کریں اچھا جی اس کے بعد ہم اسکندر ایڈ کریں گے دہی ہے یہ 2 سے 3 ٹی بل سپون دہی ہے آراؤنڈ ہاف پیالی 2 ٹی بل سپون اسکندر لیمن جو سے آچھا 1 ٹی بل سپون اسکندر جنجر گارلک پیسٹ ہے آچھا اس کے بعد جو اس کے اندر جائے گا یہ ہے تک کا مسالہ کسی بھی برینڈ کا آپ لے سکتے ہیں آپ ہوم میٹ لے لیں آپ ریڈی میٹ لے لیں میں نے اس وقت یہ ریڈی میٹ لیا ہوا ہے اس کے لعب اس میں کوئی بھی سپائس نہیں جائے گا اور اس کے اندر ہز بھی ضرورت ہم ایڈ کریں گے آئی آراؤنڈ 2 ٹی بل سپون آپ کہہ سکتے ہیں اچھا طرح سے ان تمام چیزوں کو چکن میں مکس کریں گے چکن کو ہم نے تمام مسالوں کے ساتھ اچھے طرح سے مکس کر دیا ہے اب ہم اسے کور کر کر رکھ دیں گے تقریباً 30 منٹ کے لئے اچھا روم ٹمپریچر پر ہی آپ اسے رکھیں گے کیونکہ موسم ابھی اس وقت ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے تو ہم اسے کچھن کاؤنٹر پر ہی چھوڑ دیں گے چلیں جی چکن کو ہماری ٹھرٹی منٹس ہو گئے ہیں اب چلتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرف اس کے لئے ہم نے ایک پوٹ لیا ہے پوٹ ہمارا پری ہیٹ ٹیٹ ہے اس کے اندر ہم یہ اپنی ساری چکن ایڈ کر دیں گے گیس فلیم ہائی رکھیں گے ہائی فلیم پر ہم نے جلدی جلدی اس کو بھوننا ہے اس کا جتنا بھی مویسٹر ہے وہ ہم نے ختم کرنا ہے اور جو بھی اس کا کچھا پن ہے چکن کا لسنا درکھا چکن اور مسالوں کا جتنا بھی کچھا پن تھا وہ اچھی طرح سے ختم ہو گیا دیکھیں یہاں پر اس کا آئل بھی سپریٹ ہو گیا ہے اچھا اب اس پوائنٹ پر ہم ایڈ کریں گے کچھ سپائس سپائس میں نے اس کے اندر زیادہ ایڈ نہیں کیا ہے کیونکہ جو ہم نے تک کا مسالہ ایڈ کیا تھا وہ لیڈی کافی سپائس تھا تو اب آپ اپنے ٹیسٹ رکارڈی اس کے اندر سپائس ایڈجرز کر دیجئے گا میں جو اس کے اندر آئیڈ کر رہی ہوں وہ ہیں بلیک پیپر ہے 1.4 ٹی سپون ریٹ چلی ہے 1.4 ٹی سپون اور 1.5 ٹی سپون اس کے اندر ہے بھنا ہوا زیڑہ پیسہ ہوا ہے ٹھیک ہے یہ راستیڈ ہے اور 1.5 ٹی سپون سے بھی کم اس کے اندر سالٹ ہے کیونکہ ہم نے ساسس آئیڈ کرنا ہے تو سالٹ ہم نے کم ہی اس کے اندر آئیڈ کرنا ہے اور ٹھک کا مسالہ ہم نے اس کے اندر آئیڈ کیا تھا وہ ready مٹتا تو already اس کے اندر جو ہے salt ہوتا ہے اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے باقی اپنے test recording آپ کمیے زیادہ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے mix کریں گے اور اب اس پوائنٹ پر ہم نے add کرنا ہے دو ٹماٹر لیے ہم نے اس کو بالکل باریک چاپ کر لیا ہے چاہیں آپ mixیے گلینڈر میں پیس بھی سکتے ہیں اس کا پیسٹ بھی منا سکتے ہیں مسلسل چمچے چلاتے ہوئے سے mix کریں گے اور بس اب ہم نے اتنی دیر ہم نے پکانا ہے چکن کو اپنی چکن ہماری ٹینڈر بھی ہو جائے بہت جلدی ٹینڈر ہو جائے گی کیونکہ یہ بہت چھوٹے کیوز میں کٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے cover کرتے ہیں cover کر کے اتنی دیر ہم رکھتے ہیں کہ ٹماٹر کا جتنا بھی مہت سہر ہے وہ سارا نکل جائے اور چکن ہماری ٹینڈر ہو جائے زبردست ماشاءاللہ سے بڑی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر سے اور چکن بھی ہماری دیکھنے ٹینڈر ہو گئی ہے اور اس کا ایک مسالہ بھی اچھا سا نظر آ رہا ہے دیکھیں دانی دار کا مسالہ بھی نظر آ رہا ہے اس کا یہ سکر ہم بلکل سلو کرتے ہیں اب اس میں ون ٹی سپون کے آس پاس ہم نے سویا سوس اٹ کرنا ہے اچھے طرح سے مکس کریں گے اور ٹو ٹی بل سپون اس کے اندر کیچپ ہے اور چلی سوس ہے چلی گارلک سوس ہے گارلک نہ ہو تو آپ سمپل سوس بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اچھے طرح سے مکس کریں گے اور کھوک نہیں کرنا ہے جس ہم نے اس میں سپون مکس کرنا ہے چلیں جی اب سینٹر میں ہم یہ فرم کا پیس رکھتے ہیں دین اس کے اوپر اب یہ دہکتا ہوا کوئلہ رکھتے ہیں کیونکہ تکتا میکرو نہیں ہے تو سموک تو اس کے اندر لازمی ہے ایک سے دو ڈروپ آئل کے ایڈ کریں گے دین اب اسے کور کر دیں گے زبدس ماشاءاللہ سے بہت اچھا رومہ آ رہا ہے اس وقت کوئلہ اس فال پیپر کو نکال دیتے ہیں اچھا اب لاسٹ میں اس پہ ہم کچھ کرین چلی آٹ کریں گے تھوڑا سا ہرہ دھنیا آٹ کریں گے مزید کلر فل لگے اور اب اس کے اندر ہم نے آٹ کرنے ہیں بوائل کیے ہوئے میکرو نی اچھا یہ میں پاس دو قسم کے میکرو نیز تھے گھر میں لیپٹ آور رکھے ہوئے تھے ایک ایل بو شیف میں ہے اور اس طرح شیف میں ہے یہ ان دونوں کو میں نے میکس کر کے بوائل کر لیا ہے گریجوالی نے ایڈ کریں گے ہمیشہ میں یہی کہتی ہوں پہلے جو لیپٹ آور چیزیں ہوں انہیں یوز کیا کریں انہیں استعمال میں لیا کریں پھر اس کے بعد پھر نیو مارکٹ سے پرچیز کیا کریں تو میرے پاس یہ لیپٹ آور میکرو نیز پیک پاسٹا رکھے ہوئے تھے میں نے انہی دونوں کو استعمال میں لیا ہے اچھی طرح سے میکس کریں گے چلنے جی اچھی طرح سے ہم نے میکرو نیز چکن کے اندر میکس کر دیئے ہیں اب یہ ریڈی ٹو ایٹ ہے اب آپ کا جیسا دل چاہے اب انہیں سرف کریں آئی ہوپ ریس بھی پسند آئے گی انشاءاللہ تالہ بہت جل ملوں گے ایک نیو ویڈیو میں نیو ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ